جو شخص آخرت والا عمل دنیا کے لئے کرے گا آخرت والا عمل دنیا کے لئے کرے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے آخرت کی نعمتوں میں آخرت کے شرف وہاں کی عزت وہاں کی رفاعت وہاں کی بقا اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو آدمی آخرت والا عمل دنیا کے لئے کرے ہیں اس حدیث کو امام احمد ابن حبان حاکم نے اور اسی طرح سے امام الوحقی نے شعب الیمان میں روایت کیا ہے صحیح جامع صغیر میں دو ہزار آٹھ سو پچیس پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتا دیا کہ آخرت والا عمل جو آدمی دنیا کے لئے کرے گا آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہے آج آپ دیکھئے دنیا میں آدمی علم حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا میں شہرت ملے دعوت کی خدمت انجاب دے رہا ہے انٹرنیٹ پر آ رہا ہے یوٹیوب پر آ رہا ہے تاکہ وہاں پر اس کو لوگوں کی لائکس ملے فیس بک پر لائکس ملے وہاں پر شہرت ملے سبسکرائبر زیادہ ہو جائے اس کے اس کو کئی تمغہ مل جائے کہ ایک میلین ہو گئے اس کے فالورز آدمی اس کے لئے کر رہا ہے بھیگ بھی مانگ رہا ہے کہ لائک کرو آپ سوچئے آپ سوچئے بھیگ مانگنا کہ بھئی مجھ کو لائک کرو یہ بھیگ مانگنا ہے لوگوں سے یہ اپنے اپنے نیک عمل کو ضائع کرنا ہے یعنی آپ تقریب میں فرض کر دیجئے کہ کوئی عالم جمعہ کا خدبہ دے اور کہے کہ آپ مجھ کو لائک کرو کتنا خراب لگتا ہے یہی تو بات ہے اور فرق کیا ہے یعنی براہ راست مانگنا برا ہے اور یوٹیوب پر مانگنا اچھا ہے ایک انسان کا لوگوں سے مجھے پسند کرو یہ مطالبہ کرنا نیک عمل کر کے یہ جائز نہیں حرام ہی ہے جائز نہیں لیکن آج یہ فیشن بن گیا ہے کسی کو اس کا احساس بھی نہیں کیا برا ہے کسی کو یہ احساس بھی نہیں کیا برا ہے زیادہ برا یہ ہے کہ برا برا نہ لگے ہیں کسی چیز کا برا ہو نہ ہو تو برا ہے ہی ہے اس سے برا یہ ہے کہ اس کی برا انسان کے شعور سے ختم ہو جائے آج ایک گویا کے دعوت دین اور تبلیغ اور لوگوں میں حق کو عام کرنا ایک فیشن کے طور پر آ گیا ہے اور اللہ معاف کرے لوگ پرفارمز بن گئے ہیں پرفارمر ہوتا ہے سنگر ہوتا ہے ڈراما والا ہوتا ہے ایک فلم سٹار ہوتا ہے آج ہم لوگ پرفارمز بن گئے ہیں ہم پرفارم کر رہے ہیں دین کا کام اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک انسان خالص اللہ کے لئے نیک عمل کرے اس کی کوئی چاہت نہ ہو کہ اس کو دنیا میں مقام عزت شہرت اور دنیا کی مطاہ ملیں خالص اللہ کے لئے کرے اللہ اگر اپنی طرف سے اس کے لئے مقبولیت پیدا کر دے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس پر وہ خوش نہ ہو نہ اس کی چاہت کرے یہ ہونا چاہیے لیکن آج دعوت کا عمل آپ دیکھیں دعوت کے علاوہ آپ خدمت خلق کا معاملہ دیکھیں آدمی لوگوں کو کھلا رہا ہیں غربہ کو فقرہ کو لوگ ڈاؤن میں ہو یا سیلاب میں ہو یا جو بھی ہو اور آدمی پورے فوٹو اپنے ڈال کے چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچیں جتنے لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا اتنے لوگوں تک کھانے کا فوٹو پہنچے ہیں یہی بات ہے تاکہ وہ لوگ کیا کریں سراہیں ہم کو پھر اس کو چتنے چاہے اچھے نام دے دو آپ ہم کو موٹیویشن ملتی ہے ہم کو انکریجمنٹ ملتا ہے بھئی تجھ کو اتنا انکریجمنٹ کافی ہے کہ اللہ کے ہاں تیری نجات کا ذریعہ ہے ہمارا انکریجمنٹ پبلک کی تاریخ سے نہیں آنا چاہیے ہمارا انکریجمنٹ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے آنا چاہیے سعابہ تو ضرورت نہیں کیس کی ہم کو کیوں پڑھ رہی ہیں تو دنیا کو مقصود بنانا چاہے وہ تاریخ کے اعتبار سے ہو دنیا میں مقام کے اعتبار سے ہو چاہے دن آدمی خدمتیں خلق کرتا ہے اور پانچویں دن جو ہے سیاست میں کوت جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھائی سے لیے یہ تھوڑے دن وہ لوگوں کے کام آتا ہے بھئی قوم کسی کے کام آتا ہے کوئی اولاد بھی نہیں آتی آج کام بابا کی یہ پوری دنیا میں کیوں شہزادہ بنا پھر رہا ہے سارے لوگوں کے کام کر رہا ہے معلوم ہے کہ ایک دن اس کو پٹانا ہے میدان میں کون سے میدان میں الیکشن میں آنا ہے اس کو تو کہیں نہ کہیں دنیا انسان کا مقصود ہوتی ہے اس کے کاموں میں دنیا کی بادشاہت اور دنیا کے مقام سے بہتر ہے آدمی آخرت کی بادشاہت کیلئے کرے وہ ایسی بادشاہت ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے یہاں کی بادشاہت یہاں کا عہدہ یہاں کی چیزیں ختم ہونے والی کیوں اس کے لئے کرے آدمی جو ختم ہونے والی آج ہوا ملا اور کل چھن گیا آج ملا اور کل یہ مر گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آدمی آخرت کے لئے عمل کرے دنیا کے لئے نہیں چاہے وہ علم کا معاملہ ہو چاہے وہ دعوت کا معاملہ ہو چاہے خدمتِ خلق کا معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں لوگوں کے لئے نہیں کرنا مقام کے لئے پیسے کے لئے دنیا کے لئے عوضے کے لئے سیاست کے لئے نہیں کرنا خالص اللہ کے لئے کرنا یہ صلب کا طریقہ ہے سلب کا طریقہ یہ نہیں کہ دنیا کے لیے دین کا کام کریں